اس حاب القحف انسانی ہسٹری میں یونیک پرسنیلٹی کے ساتھ عظیم انسان تھے جو تین سو سال تک گار میں سوتے رہے جو نہ تو کوئی پیغمبر تھے نہ پیغمبر کے صحابہ میں سے تھے نہ تو تابع تھے بلکہ شاید تباہ تابع میں سے تھے لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں کیا اور ان کا واقعہ صورت القحف نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مچھرکین مکہ نے اہل کتاب کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین سوال پوچھے جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ صحاب القیف کون ہیں تاکہ وہ یہ بات جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی غیر بی ذریعہ علم ہے یا نہیں اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے صورت القحف کو نازل کیا اور اہل ایمان کو یہ سبق دیا کہ اگر کفار کا غلبہ بے پناہ ہو اور ایک مومن کو ظالم آشرے میں سانس لینے تک کی محلت نہ دی جا رہی ہو تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہیں جگانا چاہیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آج کے دور فلسطین کے علاقے میں تبلیغ کے لیے دی جا یہ علاقہ اس وقت رومن ایمپائر میں شمار ہوتا تھا یہ بدھ پرست لوگ تھے یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکومت تھی جو رومن حکومت کے متحد کام کر رہا تھا حضرت عیسیٰ نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومن لوگ آپ کی محالفت میں آگے آگے اور آپ کو زفتار کر کے سلی پر لٹکا دیا مگر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا حضرت عیسیٰ کے اسمان پر اٹھا لینے کے تقریباً ایک سو سال بعد عیسیٰ حبل قیف کا واقعہ پیش آیا اس وقت وہاں کا شہنشاہ ٹائٹس اور حکمران دکھیا نوس تھا شہنشاہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور اس وقت عیسائیوں کا حال بہت بہتر تھا ان پر بہت زیادہ ظلم کیے جاتے تھے اس دور میں فلسطین میں مجود عیسائیوں کو مذہبی ازادی نہیں تھی اگر حکمران دکھیا نوس کو علم ہو جاتا کہ کوئی انسان کرسچن ہے تو وہ سرعام ان پر ظلم کرتا اور ان کو قتل کر دیتا صحاب القاف بادشاہ کے معزز درباری تھے مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بدھ پرستی سے انتہائی بزار تھے ان ساتھ اسحاب القاف میں سے ایک نیکسل مینہ تھا جو کہ دکھیا نوس کا دماد بھی تھا اور وزیر حزانہ بھی تھا ابتدا میں مقسل مینہ اسائی نہیں تھا لیکن وہ بدھ پرستی کے حلاف ہونے کے ساتھ ساتھ اسائیوں کی ہمیشہ تائد کرتا تھا ایک دفعہ مقسل مینہ نے ایک بزرگ کو دکھیا نوس کے سپاہیوں سے بچایا اور خود زہمی ہو گیا جس پر وہ بزرگ مقسل مینہ کو اپنے گھر لے آیا اور اس کے زہموں کا علاج کرنے لگا جب مقسل مینہ کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو مقسل مینہ نے اس بزرگ سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا بزرگ نے مقسل مینہ کو تحید حق اور خدای یکتہ پرستش کی دعوت دی اس وقت مقسل مینہ نے اس گھر میں رکھی ہوئی دینی کتابوں کا بغور مطالعہ کیا اور جان لیا کہ یہی وہی دین ہے جس کی مجھے تلاش تھی اس دور میں سرعام عبادتِ الٰہی کو گناہ سمجھا جاتا تھا اس لیے کچھ بزرگانے دین چھپ کر لوگوں کو دین اسلام کی دعویٰ دیتے تھے جن سے متاثر ہو کر دکیہ نوز کے مزید پانچ درباریوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تاہم یہ چھے لوگ چھپ کر ردتالہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور بدھ پرستی کے صحت حلاف اور بیزار تھے لیکن ان میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ حکمران دکیہ نوز اور شہنشاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے دورتالکہف آیت نمبر تھرٹین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں یہ چاند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی پس اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کو حمد ملی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بادشاہ ٹائٹس کے سامنے باعواز کلمہ حق بلند کریں گے جیسا کہ صورتالکہف کی آیت نمبر فرٹین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیئے تھے جبکہ یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو اسمان و زمین کا پروردگار ہے نممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور محبود کو پکاریں اگر ایسا کریں گے تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی رب تعالیٰ کی تفیق سے جب دربار میں بادشاہ کی آمد ہوئی سارے درباری ان کو سجدہ کر رہے تھے تو یہ چھے لوگ بادشاہ کے حلاف اٹھ کھڑے ہوئے ان کے دل مضبوط ہوئے تو ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ کوئی خدا سوائے حال کو زمین اسمان کے دنیا میں وجود نہیں رکھتا تمام پیغمبر انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لئے بیجے گئے ہیں مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ستمگروں کے لئے دوزخ کا وعدہ کیا ہے اور وہ ستمگروں کے لئے بوری جگہ ہے ہم تم جیسے انسان کو خدا تسلیم نہیں کرتے تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو جو کہ ایک سانس تک کے لئے اللہ تعالیٰ کے متاج ہو اور میرا رب تو وہ ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا اس رد عمل پر بادشاہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان تمام چھے لوگوں کو سہت سزا دے گا ان کی حمد کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھی جو کہ درباری تھا اس نے اسلام قبول کیا اور ساتھ ہی اپنی جان قربان کر کے ان کو رہا کرنے میں مدد کی بادشاہ کے دربار سے فرار ہونے کے بعد سب سے پہلے وہ بتھانا میں گئے اور تمام بتھوں کو توڑ دیا پھر چھپتے چھپاتے اپنے گھر تک پہنچے تو ادھر سپائی ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے پہنچ گئے اس پر وہ چھے لوگ گھر کے ایک خفیہ کمرے کے ذریعے گھر سے باہر نکل گئے یہاں سے ہوتے ہوئے وہ ایک چراہ کے گھر پہنچے جس کی ملاقات اس سے پہلے مقسل مینہ کے ساتھ ہو چکی تھی ان کے حیال میں یہ ایک محفوظ جگہ تھی دکیہ نوس اور ان کے سپاہیوں سے بچنے کے لیے لیکن اللہ تعالی نے مقسل مینہ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ ان کے لیے محفوظ ترین مقام وہ گار ہے جہاں مقسل مینہ اکثر عبادت کے لیے جایا کرتا تھا ان چھے لوگوں نے جب چرواہ سے جانے کی اجازت طلب کی تو چرواہ نے زید کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے لیکن مقسل مینہ اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی وجہ سے چرواہ کا کوئی تکلیف پہنچے پہاڑوں کے ذریعے گھار پر چڑھتے ہوئے ایک شخص نے ان کو دیکھ لیا اور وہ اپنے راستے کی طرف چل پڑا حابل کاف کا پار ٹو آپ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے